اب آپ دیکھنے جا رہی ہیں لوگ سبا چناپا سب سے سپیشل شو لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے سب سے اہم خبر ہے ڈلی کی سیاست پر چاہے وہ قانونی طور پر ہو یا سیاسی طور پر آج پورے دیش کی نگاہیں ٹیکی ہوئی ہیں اروند کیجریوال کو سی ایم پد سے ہٹانے کے لیے ہائی کوٹ میں یاچکہ یہاں پر داخل کی گئی ڈلی ہائی کوٹ میں جنہت یاچکہ لگائی گئی یہ چار مکہ باتیں اروند کیجریوال کی گرفتاری پر جو چار بڑی خبر کے طور پر ہے اسے تفصیل سے سمجھئے کہ اجریوال کی گرفتاری سے جوڑی ہوئی اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے ایڈی نے کیجریوال کو دس دن کی کسڑی کی مانگ کی ہے اروند کیجریوال کو سی ایم پد سے ہٹانے کے لیے دیکھئے ہائی کوٹ میں یاچکہ ہے دلی ہائی کوٹ میں جنہت یاچکہ لگائی گئی ہے کہ ایک مکہ منتری اگر خانونی پرکریہ کے تحت گرفتار ہوا ہے تو اسے اپنے پد سے استیفہ دے دینا چاہیے اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ راؤ زیون نیو کوٹ میں ایڈی کے کیجریوال پر بڑے بڑے آروپ یہاں پر سامنے آئے ہیں وہ آروپ کیا ہے وہ بھی یہاں پر بتائیں گے لیکن فلحال آپ کو بتا دے کہ سی ایم پد سے ہٹانے کے لیے ہائی کوٹ میں یہ جنہت یاچکہ لگائی گئی ہے دیکھیں راجعور طریقے سے ہر کسی کی سیاست ہوتی ہے لیکن اس وقت دیش کے رادانی دلی میں جو بھی گھٹت ہو رہا ہے اس پر پورے دیش کے نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں خاصتہ سے اس لیے بھی کیونکہ لوگ سبح چناب کو لے کر بھی اب اسے اس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے کہ آخر کیا کچھ سمکرن یہاں پر بن رہے ہیں پھر چاہے وہ خانونی پرکریہ کو لے کر ہو جو پل پل کی اپ ڈیٹ کے ساتھ یہاں پر سامنے آ رہا ہے یا پھر سیاسی سمکرن کے طور پر کیونکہ عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ صرف سازش کے تحت ہوا ہے وہیں بی جو پی صاحب صاحب کہہ رہی ہے یہ تتیوں کے آدھار پر ہوا ہے ثبوتوں کے آدھار پر ہوا ہے خانون اور سیاست کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تتیوں کے آدھار پر ہو رہا ہے جسے غلط طریقے سے جرتا کے سامنے لائے جا رہا ہے لیکن ابھی نظر ابھی نظر اس جنہتی آچکا پر بھی ہے جو کی دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال کو ہٹانے کے لیے جنہتی آچکا کے طور پر سامنے آئی ہے کیونکہ مکہ منتری اگر سلاکوں کے پیچھے ہیں اگر مکہ منتری قانونی طور پر ہیں تو پھر ایسے میں کیا اسے اپنے پد پر بننا رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے آنند تیواری ہماری سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ آنند کیا کچھ قانونی پرکریہ کے تحت فیلحال یہ پوری تصویر ابھی نظر آنے والی ہے پھر آگے جو سوال ہوں گے وہ ضرور پوچھیں گے لیکن اس وقت دلی کی جنتہ دیش کی جنتہ یہ ضرور جاننا چاہتی ہے کہ قانونی پرکریہ کو لے کا سب سے بڑی تصویر کتنی دیر میں سامنے آئی گی دیکھئے آج کورٹ میں دو بہت بڑی بات جو ہے وہ ایڈی کی طرف سے کی گئی ہے پہلی کی اربین کیجیبال اس چھراب گھوٹالے کے ماشتر مائنڈ ہے اور دوسری بات کی آمانی پارٹی لابھارتی رہی ہے اور پارٹی کا کوئی استیتو نہیں ہے اس لیے ایڈی کا ماننا ہے کہ آپ ایک کمپنی ہیں جس میں جو کامکاس تھا اس میں ہر آدمی جو شامل تھا وہ آپکاری نیتی جو ہے منی لانڈرنگ کے معاملے سے جڑا ہوا ہے اور ہم صوبے سے ہی ہمارے برز سہی ہوگی اوپی تیواری بھی ہم یہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ آج کورٹ میں ساؤت لابی کو لے کے کئی بڑی جانکاری جو ہے وہ ایڈی رکھ سکتی ہے اور وہی ہوا اوپی تیواری نے اس صوبے بتایا تھا کہ دس دن کی ریمانڈ مانگے گی اور دس دن کی ریمانڈ کورٹ سے ایڈی نے مانگی ہے اوپی آپ لگتار صوبے سے بتا رہے تھے وہ ہی ساؤت لابی کا ذکر جو ہے وہ ایڈی راجو نے کر دیا بلکل میں آپ کو بتا دوں بینہ ساؤت لابی کا ذکر آئے اس معاملے کی شروعات کورٹ میں اس لئے نہیں ہو سکتے کیونکہ سو کروڑ روپے کی جو راشی ہے وہ وہیں کے ذریعے آئی ہے اور سو کروڑ روپے کی راشی کہاں کہاں گئی گوہ چناؤں میں جیسا کہ ہم لوگوں نے دوپیر کو پتایا تھا گوہ چناؤں میں وہ پیسہ خرچ ہوا ستر لاکھ روپے کی رقم میں ایک تیو لگ بک پیتالیس کروڑ روپیاں وہاں خرچ ہوا تھا تو چونکہ رشوت کی رقم وہاں پر گئی اور منی ٹریل اربیند کے جیوان تک کس طرح پہنچتی ہے یہی تو ایڈی کو ثابت کرنا ہے اور یہی کاران ہے کہ ساؤت لابی اور اس کے پورے لنکوں کی جانچ انفورسمنٹ ڈائریکٹٹ ایک بار پھر سے شروع کرے گی اور پیتالیس کروڑ کا بھی ذکر کر دیا کہ آجائے اس جی نے کہ وہ گوہ چونوں میں خرچ ہوئے بلکل آئیں گے آنند آئیں گے آپ کے پاس ضرور آئیں گے تاکہ اور ڈیٹیل یہاں پر جنتہ کے سامنے آ سکے کیونکہ اگر دیش کی نظر ٹکی ہوئی ہے تو وہ اس لحاظ سے بھی ٹکی ہوئی ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے سوالوں کے ذریعے جو جواب سامنے آئیں گے اس سے بھی آئے گا لیکن آپ کو آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کوٹ میں ایڈی نے آخر آج کیا کیا دلیل دی ہے دلیل جو دی گئی ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں گروہ آرات دیکھیں نو بچ کے پانچ منٹ پر کیجریوال کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد بڑی حلچل سامنے نظر آئی کوٹ میں ایڈی کی دلیل شراب نیتی بنانے میں اروند کیجریوال کی سیدھی سیدھی بھومی کا ہے سیدھی بھومی کا کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے گھوٹالے کے مکھے سازش کرتا اروند کیجریوال ہیں یہ بھی یہاں پر کہا گیا ہے شراب گھوٹالے کے kingpin ہے کیجریوال ایڈی کی دلیل میں کوٹ میں جو دلیل دی گئی ہے اس میں یہ بھی بڑی بات کہی گئی ہے اور اروند کیجریوال سے پوچھتاچ کرنا ضروری ہے یعنی کہ جو سوالوں کی فہرست ان کے پاس موجود ہے اس کے جواب یہاں پر اروند کیجریوال کو دینا ہوگا اور اروند کیجریوال کو شڑی انتر کرتا بھی یہاں پر بتایا ہے ساتھی منیش سسودیا نے بھی مکھے بھومی کا نبھائی ہے یہ بھی یہاں پر کہا گیا ہے اور سسودیا نے کیجریوال کو نائر سے ملوایا کوٹ میں ایڈی کی یہ پوری دلیل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے سامنے آئی ہے اور اس دلیل کے ساتھ ساتھ اب جس رمانڈ کی بات کہی جا رہی ہے جو دس دن یہاں پر سامنے آ رہے ہیں اسے لے کر جو کانونی پرکریہ ہے اس پر بھی نظریں سیدھے سیدھے ٹکی ہوئی ہیں لیکن اتنا ضرورت ہے کہ لوگ سبا چنانو سے پہلے دلی کی سیاست کے لحظے سے یہ آج کی سب سے بڑی تصویر ہے یہ وہ تصویر ہے جو کہ اب یہ بتائے گی کہ آگے کیا کچھ بھوشی سیاسی طور پر رہنے والا ہے اور ہمارے سیوگی وکرانت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے لئے موجود ہے وکران دیکھیں کوٹ میں ایڈی نے اپنی دلیل پیش کری ہے یہ تمام باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے سوالوں کے ذریعے جو جواب سامنے آئیں گے اس سے بھی نکل سکتا ہے یا پھر اور جب گہرائی سے سامنے آئے گا لیکن فلحال اس پورے اماملے کو لے کر عام آدمی پارٹی کے کی جو رننیتی ہے اس میں کیا نظر آتا ہے کانونی طور پر کیا نظر آتا ہے اور اروند کیجریوال کیا راستہ نظر آتا ہے دیکھئے سچائی کیا ہے یہ تو ٹرائل کے بعد پتا چلے گا اور ٹرائل اس کیس کا ابھی کافی لمبا چلے گا ابھی کیول اروند کیجریوال کی گرفتاری ہوئی ہے ان کو پیش کیا گیا ہے پہلی پیشی ہے ان کی ان کو ریمانڈ پر لینے کے لیے جتنے سب جتنی کیول جانکاریاں چاہیے وہ ایڈی کے سامنے ایڈی نے کوٹ کے سامنے رکھی ہے ایڈی نے ماف کیجیے گا کیونکہ اروند کیجریوال کو اب گرفتار کیا ہے تو ایڈی یہ ثابت کرنے میں جھوٹی ہے کہ اروند کیجریوال اس کیس کے کینگ پین ہے وہی مکھے ساجش کرتا ہے اور وہ اسی ادھار پر کوٹ سے ان کی ریمانڈ بھی لینا چاہتی ہے کیونکہ کے کویتہ پہلے سے ایڈی کی حراست میں ہے دونوں کا آمنہ سامنہ کروانا ہے ابھی اس ماملے میں جو ایڈی نے ثبوت اکھٹا کیے ہیں یا جو آج میں اس کے پاس چیزیں سامنے آئی ہیں ابھی وہ ثابت نہیں کرنی وہ سب چیزیں ٹرائل میں ثابت ہوں گی تو ایڈی نے اپنا رکھ رکھا ہے دس دن کا ریمانڈ بچاؤ پکش ایڈی کے ریمانڈ کا ویروت کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ اتنے دن کا ریمانڈ نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ ایڈی نے اس ماملے میں کچھ لوگوں کو سرکاری قبار لٹیں گے کیونکہ یہ وہ خبر ہے جس پر نہ صرف ڈلی بلکہ پورے دیش کی نظر ٹھیکی ہوئی ہے اور کےجریوال سے جوڑی ایک اور بڑی خبرات تک مہنچا دے ارون کےجریوال کے وکیل ابھی شایق منو سنگوی نے گرفتاری کو غلط بتایا ہے ابھی شایق منو سنگوی نے کہا کہ بھارت کے اتحاس میں پہلی بار کسی موجودہ مکہ منتری کو گرفتار کیا گیا پہلی بار ایسا ہوا کہ ان کی پارٹی کے چار چار نیتاؤں کو گرفتار یہاں پر کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پہلا ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی آپ کو نتیجے پتا چل گئے ہوں ارون کےجریوال کے وکیل ابھی شایق منو سنگوی نے سیدھے سیدھے اسے بھی سازش کے طور پر سامنے رکھا ہے کہ پہلی بار بھارت کے اتحاس میں کوئی سٹنگ سی ایم یعنی کہ کوئی موجودہ جو سی ایم ہے وہ گرفتار یہاں پر ہوا ہے ہماری سیہیوگی وکرانت زیادہ جانکاری کے لیے ایک بار پھر وکرانت آپ کے پاس آئیں گے ابھی شایق منو سنگوی کے طرف سے دیکھیں یہ تمام باتیں کہی جا رہے ہیں اور کہنا لازمی بھی ہے کیونکہ اس وقت بچاو کے لیے ایک ایک مدے کا ملنا ایک ایک پوائنٹ کا سامنے آنا سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے وکرانت میری آواز اگر آپ تک پہنچ پا رہی ہے تو ابھی شایق منو سنگوی نے کہا کہ پہلی بار کسی سیٹنگ سیٹنگ جو سی ایم ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے اس پر اس طرح سے قانونی پرکریہ کے تحت یہ پوری کاروائی ہوئی ہے سیاسی طور پر تو معاملہ بڑھی رہا ہے قانونی اور سیاست کس طرح سے پلڑا کہاں سے نظر آتا ہے یہ سب دیکھیں عدالت میں تو قانونی دعو پیچ ہی چلیں گے وہاں پر سیاسی آروپ پرسی آروپ کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ابھی شایق منو سنگوی کیونکہ اس معاملے میں عام آدمی پارٹی کے کئی بڑے نیتہ گرفتار ہوئے ہیں تو ان سب کا حوالہ دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹنگ چیف منیسٹر الیکشن کی گھوشنا ہونے کے بعد اس کو گرفتار کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے دلی کے چناؤ دلی پنجاب کے چناؤ کا بھی حوالہ دینے کی کوشش کی ہے دوسری مہتپون بات جو ابھی شیق منو سنگوی نے اپنی اپنی جرہ میں کہی ہے انہوں نے کہا کہ جو جلا عدالتے ہیں یا جو ٹرائل کوٹ ہے وہ کیول موک بیٹھ کر کے نہیں دیکھ سکتی کہ جو بھی جا چینسی آئے اور وہ جتنے دن کا ریمان مانگے وہ دے دے انہیں تتھیوں کو دیکھنا چاہیے انہیں باقی چیزوں پر دھیان دینا چاہیے اور دوسری بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ کئی ایسے اس معاملے میں سرکاری گواہ ہیں جنہوں نے اپنے بیان سے پلٹے انہوں نے اربینت کنجریوال اور ان کی پارٹی کے نتاؤ کا نام لیا اور اس کے بعد ایڈی نے انہیں جمانت پر ریہا کروا دیا اس طریقے کے آروب بھی ابھیشیک منو سنگھوی کی طرف سے دلیلوں میں لگائے گئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ اپروول اپروول ہے یعنی جنہیں سرکاری گواہ کہتے ہیں ان کے بیانوں پر کیوں اور کیسے وشواس کیا جا سکتا ہے یہ بھی عدالت کو دیکھنا ہوگا ابھی وہ اپنی جرہ رکھ رہے ہیں ایڈی نے بہت اور پر پہلی ہیرنگ پہ جاچ ایجنسی کو ریمانڈ آروپی کا مل ہی جاتا ہے تو اب یہ سوال رہ گیا ہے کہ کتنے دن کا ریمانڈ ملتا ہے اور کتنی دیر میں عدالت کا فیصلہ سامنے آتا ہے تو دس دن دس دن کی ریمانڈ یہاں پر مانگی گئی ہے ایڈی کی طرف سے کیونکہ لمبے سوالوں کی جو فیرست ہے وہ ایڈی کے پاس موجود ہے جس کے جواب وہ اروند کے جریوال سے یقیناً یہاں پر تلاشے گی جس کے لیے دس دن کی ریمانڈ کی مانگ کی گئی ہے دس دن کی کاسٹڈی یہ پرکریہ کے تحت کانونی پرکریہ کے تحت جائز بھی ہوتا ہے مانگی بھی جاتی ہے لیکن فیصلہ کیا آتا ہے کتنے دن کی ریمانڈ یہاں پر کاسٹڈی کے طور پر ملتی ہے فیلحال ابھی اس پر نظریں ٹکی ہوئی ہیں کوٹ پر کے جریوال کے کریں گے لیکن لیکن ابھی پوری کانونی پرکریہ یہاں پر سمجھنی ضروری بھی ہو جاتی ہے سنگھوی نے کہا ہے کہ جو کیجریوال کی گرفتاری ہے وہ غلط ہے آنند ہمارے ساتھ ہے آنند آپ کانونی پرکریہ کو بہت تفصیل سے یہاں پر سمجھاتے رہے ہیں یہ جاننا چاہیں گے ابھی شیخ منو سنگھوی برشت وکیل ہیں بڑے بڑے مددوں کو لے کر انہوں نے تمام دلیلیں رکھی ہیں لیکن غلط ہے آرون کجریوال کی گرفتاری کانونی پرکریہ کے تحت بھی کس بینہ پر وہ کہہ رہے ہیں دیکھئے وہ ان کا کانونی عدیقار ہے وہ بچاؤ پخش کے بکیل ہیں آرون کجریوال کی طرح سے وہ پیش ہوئے ہیں تو وہ اپنی دلیلیں رکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ ایس جے راجو کی کچھ مہتپن باتوں میں گوھر کرے تو انہوں نے ایک مہتپن بات یہ بھی کری کہ حوالہ کے ذریعے پیتالیس کروڑ روپے جو ہے وہ گوھر ٹرانسپر کیے گئے اور اس کی کیبل بیانوں سے پشتے نہیں ہیں ایڈی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سی ڈی آر کے ریکارڈ بھی ہیں تو اوپی تیواری جی اب یہ بتائیے اگر سی ڈی آر کے ریکارڈ ہیں اور یہ کہنے کہ ایک شخص نے اس بات کی بیان میں پشتی بھی کیے یہ چیزیں کافی مہتپوڑ ہیں اگر ایڈی کورٹ کو بتا رہی ہے تو بلکل میں آپ کو بتا دوں سی ڈی آر جو ہے وہ دو آدمیوں کے موبائل کو ٹریک کرتی وہ بتاتی ہے کہ دونوں آدمی ایک ہی جگہ پر ایک ہی سمیہ میں تھے اور ایسے میں جو یہ کنیکشنز ہیں یہ اپنے آپ میں کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیکنیکل ایویڈنس ہے یہ تو ٹیکنیکل ایویڈنس اس کو بھی کورٹ جو ہے اگنور نہیں کرتی ایسے میں ایڈی کا یہ اور ایڈی کا یہ بھی بتاوائق یہ تو کیول ایک بانگی ہے ان کے پاس اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں آنند تو جی دیکھئے بلکل آج کافی بڑے کھولاسے جو ہیں وہ کورٹ میں ایڈی کی طرف سے کیے گئے ہیں کئے ہائی کورٹ میں بھی جب یہ پورے معاملی کی سنوائی چل رہی تھی تو ایڈی نکاتا کہ یہ دستاویت کیول ہائی کورٹ کے لیے انہیں ہم دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ثبوتیں اور کن ثبوتوں کے آدھار پر ہم اربین کجریبال کو لگتار سممنز کر رہے ہیں کہ وہ پوستاج میں شامل ہوں اور اسی کو گرفتاری کا آدھار بنایا گیا ہے کچھ دیر کے بعد جب ابھیشیک منو سنگھ بھی اپنی دلیلیں پوری کر لیں گے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جو جس سائب گاہ ہیں وہ آرڈر سنائیں گی کہ کتنے دنوں کی پولس ریمانٹ انہیں ملتی ہے